موسیقی 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری توجہ ہے جو ہمارا موضوع پرسوں کا تھا تو اس کو میں پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جو احباب آئی تشریف لائے ہیں ان کی خدمت علیہ میں دو جملوں میں خلاصہ کر رہا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو یہ تھی کہ یہ سورج کیا ہے اس پر قبضہ اقتدار کس کا ہے میرے مولا امیر المومنین نے اس کو کس طرح پلٹایا ہے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت علیہ میں میں نے ارض کی تھی اور بقیہ جو کچھ میں جانتا ہوں ورنہ جو علی ابن عبی طالب ہیں انہیں امبیاء بھی نہیں جانتے کہ علی کیا ہے جو بندے ابھی خاموش ہو کہنات عالم کے رسول کی حدیث پڑھنے لگا ہوں کہنات عالم کے رسول کا مشہور عالم فرمان ہے فرماتے ہیں لا یارفو علیہن اللہ وانا علی ابن عبی طالب کو سوائے میرے اور اللہ کے جانتا ہی کوئی نہیں کہ علی کیا ہے اس لیے میں یا علیہ اس لیے میں نے ارض کیا ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں پھلوا کہ ہمارے مولا مشکل کشائے عالم کو کوئی نہیں جانتا نور کو کوئی جان ہی نہیں سکتا نور کی یہ تعریف ہے ظاہرن فی ذات ہی و مظہرن لغیرے نور وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کو ظاہر کرتا ہے کسی اور کو بھی ظاہر کرنے کا سبب بنتا ہے تو یہ چودہ نور ہیں اپنی ذات میں ظاہر ہیں اللہ کو ظاہر کرنے والے ہیں ان کے علاوہ اللہ ظاہر ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی پہچان کرانے والے بھی یہی ہیں کیونکہ ان کا اپنا فرمانہ ہے لولانا ما عبداللہ لولانا ما عرف اللہ اگر ہم چودہ نہ ہوتے نہ اللہ کی عبادت ہوتی نہ اللہ کی معرفت ہوتی خالق اکبر نے ان کو اقتدار عطا کیا ہے میرے مولا نے سورج پلٹایا اور آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں زمین اور سورج کا فاصلہ کتنا ہے علم حید کی زبانی بتانے لگا ہوں میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہنا جو کچھ کہنا ہے کتابوں سے پڑھنے کے بعد عرض کرنا ہے جس بندے کو شک ہو وہ حوالہ مجھ سے لے سکتا ہے آپ کے شہر میں میں رہتا ہوں ملتان میں رہنا جرم نہیں ہوتا بلکہ آپ تو فقر کرو کہ کوئی طالب علم کوئی عالم محمد کے مکتب کا ایک عالم ہمارے شہر میں رہتا ہے زمین اور سورج کا فاصلہ ترینوے ملیون میل ہے ترینوے ملیون میل یہ زمین سے دوری پہ رہتا ہے سورج جو پوری کائنات کو منور کرتا ہے اور اس کا نور ابھی بھی بندے سوچتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی ذات نور ہے یا بشر ان کو یہ شعور نہیں ہے جو سورج اللہ نے محمد کے پسینے سے بنایا ہے یہ تو کائنات کو نور دے رہا ہے محمد مصطفیٰ خود نور کیسے نہیں ہو سکتے بھائی جن کا پسینہ نور کر رہا ہے پورے عالم کو نورانی بنا رہا ہے نور ہی نور عطا کر رہا ہے اس محمد مصطفیٰ کا ذاتی نور کتنا ہوگا کتنی عظمت کی شان ہے اس محمد مصطفیٰ کی کہ جس کا پسینہ بھی پوری کائنات کو منور کر رہا ہے اور کہا تھا میں نے جب تک یہ سورج کی حدد ہماری زمین پر نہ پڑے ہمارے رزق نہیں پکتے تو اللہ بتا رہا ہے جب تم رزق میں محمد کے پسینے کے مہتاج ہو محمد کے لہو علی کے کتنے مہتاج رہو گے پوری کائنات یا علی یا علی پوری کائنات کافی مجمعیں مل کے نعرہ ہے حیدری حیدری اور اس کا کتر کتنا ہے کتر جو اس کی ٹکیا ہوتی ہے گولائی میں اس کا فاصلہ کتنا ہے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک علم حید کی زبانی عرض کرنے لگا ہوں جس علم کا کام بھی یہی ہے ستاروں کی حرکت کو معلوم کرنا اور ان کے متعلق بتانا یہ کتنے بڑے ہیں ان پر زندگی ہے یا نہیں ہے تو علم حید والے لکھتے ہیں کہ اس کا کتر آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار تین سو اڑسٹھ میل پر مشتمل ہے اب آپ کو علم ہو گیا ہے کہ یہ چھوٹا سا نہیں جو آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بہت بڑا سیارہ ہے جو پورے جہان کو منور کرتا ہے اور میرے مولا میر المومنین علی ابن ابی طالب نے ہاتھ کا اشارہ کیا سورج پلٹ آیا کیسے پلٹ آیا مجھے ایک شاعر کا ایک ہی جملہ یاد آ رہا ہے کسی شاعر نے کہا تھا علی کے اشارے سے پلٹ آیا سورج زلیخہ کی جوانی کی طرح جیسے جناب زلیخہ کی جوانی پلٹ آئی علی ابن ابی طالب کے اشارے سے یہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پلٹنا بھی چاہیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَسَخْرَ شَمْسَ وَلْقَمْرَ میں نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے کس کے اللہ کے مسخر وہ تو ان کا خالق ہے جو خالق ہے اس کے تو مسخر ہونے ہی ہونے اب اللہ ہو کے کہے یہ میرے مسخر ہیں تو کمال نہیں ہے کمال یہ ہے جس کو اللہ نے اپنی طاقت ظاہر کرنے کے لیے بنایا ہے وہ اشارہ کریں سورج پلٹ آئے کمال تو یہی ہے ان کے تابع فرمان ہے یہ سورج ان کی اطاعت کرتا ہے اور ایسے نہیں ہے کہ بس سورج چلا آیا ڈوب رہا تھا بلکہ آپ کو پتا ہے خالق اکبر کا فرمان ہے اپنے حبیب محمد احمد محمود سے خالق اکبر نے قرآن پاک میں خطاب کر کے کہا ہے عَلَمْ تَرَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اور چاند بھی مجھے سجدہ کرتا ہے تو یہ سورج سجدہ کب کرتا ہے ارض کروں کب سجدہ کرتا ہے اس کے دو سجدے ہیں وَلَحَا سَجْدَتَيْن مِنْ قَبْلِ غُرُوبِهَا وَمِنْ قَبْلِ طُلُوِهَا وَبَعْدَلْ غُرُوبِهَا وَلَحَا سَجْدَتُنْ طَویلَتُنْ سورج کے دو سجدے ایک طلوع سے پہلے سجدہ کرتا ہے اللہ کو ایک غروب کے بعد طلوع کے وقت سجدہ کر کے اللہ سے ازن لیتا ہے اجازت ہے میں نکل آؤں کائنات کو منور کر دوں اور جب جا کے حروب ہوتا ہے اس وقت بھی سجدہ کرتا ہے وَلَحَا سَجْدَتُنْ طَویلَا یہ سورج کا بہت بڑا طویل سجدہ ہوتا ہے سار اٹھاؤ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے انگلی کا اشارہ کیا اور یہ حدیث رسول ہے کہ اس کے دو سجدے ہیں ایک صبح کے وقت ایک حروب کے وقت سورج سجدے میں ہے اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے اشارہ کیا اس نے سجدہ چھوڑا علی کی آواز پہ لبے کہتا ہوا پلٹایا اور سورج بتا رہا ہے عبادت وہ ہوتی ہے جو حجت کی اطاعت میں گزاری جائے عبادت وہ ہے جو حجت خدا کی اطاعت میں گزاری جائے یہ عبادت ہے فقط سجدے پہ سجدے دینا قبال نہیں ہے میں نے کہا تھا کل بھی آپ کی خدمت دیالیہ میں شیطان نے بڑے سجدے کیے ہیں لئینوں سے وقت بنا ہے جب اللہ کے نبی کے سجدے تازیمی کا انکار کیا ہے اس کے بعد رجیم عبادتیں ختم ہو گئیں تو پھر اللہ بتا رہا ہے کہ میری حجت کی تازیم لازم ہے اور آیا کیوں آخر کیوں آیا سورج کیوں پلٹا سجدہ مکمل نہیں کیا علی نے انگلی کا اشارہ کیا کیوں سورج پلٹایا آخر وجہ کیا ہے اللہ کا جو سجدہ کر رہا تھا تو یہ کیوں پلٹا ہے اس کی مثال بے اینے ہی اسی طرح ہے ایک مرتبہ عبی بن قاب نماز پڑھ رہا تھا محمد مصطفیٰ نے بلایا اس نے نماز کو جلدی جلدی پڑھنا چرو گیا پھر آواز دی اس نے اور رفتار کو پڑھا دیا تیسری مرتبہ بلایا جلدی جلدی سلام پھرنے کے بعد محمد مصطفیٰ کی خدمت آلیہ میں آیا لبائک یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے بلایا تُو نے میری بات سنی نہیں تھی آواز نہیں سنی تھی مولا سنی تھی تو پھر آیا کیوں نہیں نماز پڑھ رہا تھا میرے مولا نبی عظم نے فرمایا جب میں نے بلایا ہے میرے بلانے پہ نماز توڑی کیوں نہیں میں محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے لگا ہوں جو عملی طور پہ انہوں نے دکھایا ہے کہتا ہے مولا میں نماز پڑھ رہا تھا نماز توڑ دیتا میرے مولا نے فرمایا ہاں قیناتِ عالم کے رسول کا فرمان ہے ہاں توڑ دیتا تُو نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی اللہ کہہ رہا ہے تمہیں خبر نہیں ہے جب بھی تمہیں اللہ بلائے اللہ کا رسول بلائے جس حالت میں ہو جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آ جاؤ تاکہ اللہ کا نبی تمہیں حیات عطا کرے یہ آئے لی آئے قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں بسم اللہ حضورِ والا اللہ کا ارشاد میں نے پڑھا ہے یعنی حکم ہے جب بھی اللہ بلائے اللہ کا رسول بلائے جس وقت بلائے جس انداز میں بلائے فوراں لبیق کہو اجابت کرو تاکہ تم اللہ کی حجت کے اطاعت گزار رہو اللہ کی حجت کے منکر نہ رہو اس لیے خالق اکبر فرما رہا ہے میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں کہ جب بھی تمہیں اللہ بلائے اللہ کا رسول بلائے فوراں لبیق کہتے ہوئے اجابت کرو تاکہ اللہ کی حجت کے اطاعت گزار بن جاؤ اس لیے لما یحیکم وہ تمہیں بلائی اس لیے رہے ہیں تاکہ تمہیں حیات عطا کریں مجھے یہ بتائیں جس کو بھی نبی بلائے یا اللہ بلائے وہ زندہ ہے یا مردہ کو بلائے ہیں یہ یہی مثال لے لو عبی بن کعب سے جو آیت پڑھ کے استدلال کر کے محمد مصطفیٰ نے دکھایا ہے جب تمہیں اللہ بلائے اللہ کا رسول بلائے فوراں اطاعت کرو کیونکہ انہوں نے تمہیں حیات دینی ہے زندہ تو ہے پھر کیسی حیات لے رہا ہے یا کیسی حیات رسول دے رہا ہے اب یہ تو بات واضح ہو گئی چاہے کوئی بندہ سجدے میں ہو یا شمس سجدے میں ہو جب نبی بلائے وسی بلائے اطاعت کرنا واجب ہے لیکن یہ حیات کونسی ہے جب اللہ بلا کے حیات دے رہا ہے اللہ کا رسول بلا کے حیات دے رہا ہے درحالانکہ بندہ تو زندہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ اور ہے جو انہوں نے عطا کرنی ہے وہ اور ہے اس لیے تو خالق اکبر نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے موت کو پہلے بنایا حیات کو بعد میں خلق کیا اب ہمارے ہم بالعکس ہے ہم اس زندگی کو حیات کہتے ہیں موت کو مرنا مٹ جانا کہتے ہیں اللہ اس کے پر عکس کہہ رہا ہے تجھے جب بھی رسول بلائے میں اللہ جب بھی بلاؤں تمہیں حیات دیتا ہوں حالانکہ زندہ سے کہہ رہا ہے تمہیں حیات دیتا ہوں یہ کون سی حیات ہے یہ اور کوئی حیات نہیں جب بارے سے قرآن سے پوچھا گیا زندہ کو بلانے کے بعد محمد حیات دے رہے ہیں یہ کون سی حیات ہے محمد مصطفیٰ کے جانشین نے مسکر آ کے فرمایا ہے یا بیلا ہے تو علی ابن ابی طالب اس حیات اور زندگی کا نام علی ابن ابی طالب کی بیلا ہے یا علی یا علی یہ ہے حیات جو بھی لایت علی ابن ابی طالب پر مر جائے وہ زندہ رہتا ہے زندگی گزارے وہ بھی زندہ رہتا ہے جو اس کو چھوڑ دے اس لیے تو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جنگ سفین میں فرمایا تھا جنب مالک اشتر نے عرض کیا مولا بڑی جنگ ہو رہی ہے آپ ایک مرتبہ ٹھہر جائیں مبادہ کوئی تیر آپ کو لگ نہ جائے آپ کی شہادت نہ ہو جائے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے گھوڑا بھگایا اور دونوں لشکروں کے درمیان آگئے جیسے آپ نے شامیانہ تانہ ہوا ہے جنگ سفین میں تیروں کا شامیانہ لگا ہوا تھا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو لسان اللہ ہے جو ید اللہ ہے جو واج اللہ ہے جو این اللہ ہے جو قینات عالم میں اللہ کا بنایا ہوا مشکل کشاہ ہے محمد مصطفیٰ کا جانشین ہے اپنے آپ کو گھوڑے کی زین پہ رکابوں پہ کھڑے ہو کے میرے مولا امیر نے اعلان فرمایا یا ایوہ الناس یا اہل الکوفہ و یا اہل الشام اسم او کلام علی ابن ابی طالب الحیاتو فی موتکم والموتو فی حیاتکم اوکوفہ و شام والو یاد رکھو اگر میری حلایت پہ ثابت قدم رہوگے مرنے کے بعد بھی زندہ رہوگے مجھے چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤگے اگرچہ زندہ بھی رہو تو قیامت تک تم سے بڑا مردعہ اور زمانے میں کوئی نہیں ہے یا اہلی یا اہلی سورج سجدے میں ہے میرے مولا امیر المومنین اہلی ابن ابی طالب نے بلایا پلٹایا اور لبیک کہتا ہوایا لبیک یا امیر المومنین لبیک یا امیر المومنین لبیک یا امیر المومنین عرب کے خینگ لوگوں نے بھی سورج کا یہ جملہ سنا ہے جو جاہل لوگ تھے جن کو اسلام سے کوئی سروکار بھی نہیں تھا انہوں نے بھی میں نے بتایا ہے کتنا بڑا سیارہ ہے سورج زمین سے کتنی اس کی دوری ہے اس کے بعد بھی اس کی روشنی ہدت ہم تک پہنچتی ہے جب وہ بولا ہوگا کس کس نے سنا نہیں ہوگا سورج کی آواز علی بازشاہ کے حکم پر اجابت کرتے ہوئے آیا لبیک یا امیر المومنین لبیک یا امیر المومنین یہ لبیک کو کیا کہتے ہو حاجی تشریف فرماؤ لبیک کہنے کو کیا کہتے ہو تلبیہ اور بھٹی صاحب یہ تلبیہ کہاں ہوتا ہے حاج کے موسم میں ہوتا ہے جب حاج کے موسم میں ہوتا ہے تو سورج نے کیوں کہا لبیک یا امیر المومنین لبیک یا امیر المومنین لبیک یا امیر المومنین یہ بھی عرض کرتا ہوں سب سے پہلے تلبیہ کس نے کہا ہے سورج نے لبیک کہا تین مرتبہ لبیک کہتا ہوا پلٹ آیا سورج زمانے کو بتا رہا ہے اگرچہ بندہ عبادت میں بھی ہو علی بلالے لبیک کہی جائے تو یہ اس چیز کا حج ہو جاتا ہے جیسے تلبیہ حج میں جیسے تلبیہ حج میں ہوتا ہے اسی طرح اہلی بادشاہ کو لبیک کہنے سے سورج کا حج ہوتا ہے حج اور یہ تلبیہ کس نے کہا سب سے پہلے سب سے پہلے کس نے کہا ہاں اللہم لبیک لا شریک لرق لبیک کس نے سب سے پہلے کہا ہے سب سے پہلے محمد مصطفی ملک حجاز شہر مدینہ مسجد نبوی ممبر مسجد محمد مصطفی مسجد پہ تشریف ممبر پہ تشریف فرمائیں علی ابن ابی دالب کو اپنے قریب بلایا میرے مولا امیر المومنین قریب آئے تو میرے مولا سرور کائنات نے مسکر آ کے فرمایا یا علی آپ چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں میں تجھے تیرے شیعوں کی آواز سناوں میرے مولا فرما رہے ہیں کائنات عالم کے رسول فرما رہے ہیں یا علی آپ چاہتے ہیں میں تجھے تیرے شیعوں کی آواز سناوں تو میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا آپ میرے شیعوں کو کب سے جانتے ہیں مسکرہ دیئے محمد مصطفی فرمایا میں اس وقت سے جانتا ہوں جب کچھ بھی اللہ نے خلق نہیں کیا تھا ابھی مخلوقات عالم کے اجساد نہیں بنے تھے ان کی روحیں بنی تھی اس وقت سے جانتا ہوں وہ کیسے جانتے ہیں چونکہ میں اکیلا تھا اول ما خلق اللہ و نوری کا مصداق تھا اس کے بعد خالق اکبر نے اروہوں کو بنایا ابھی حضرت آدم کا بدن نہیں بنا تھا امبیاء کی بھی روحیں بن گئی تھی قروبیین کی روحیں بھی بن گئی تھی ملائکہ کی روحیں بھی بن گئی تھی مقربین کی روحیں بھی بن گئی تھی جن ناوت کی روحیں بھی بن گئی تھی اور عالمِ ذرِ اقل میں تیری بھی علایت ہر روح پہ پیش ہو گئی تھی جنہوں نے تجھے ولی مانا تھا وہ تیرے حبدار بن گئے تھے اور جنہوں نے انکار کیا تھا وہ قیامت تک جہنمی ہو گئے تو فرمایا مجھے یہ بتائیں آپ نے میرے شیعوں کی کس طرح آواز سنی محمدِ مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں اپنے اللہ کے ساتھ مہوے گفتگو تھا اور چلتے چلتے تیرا ذکر ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا یا علی تیرا ذکر ہو اور تیرے ذکر سے میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس نہ کروں میں وجد میں نہ آؤں کیونکہ تیرے دل میں میری محبت ہے میرے دل میں تیری محبت ہے تُو میرا ولی آزم ہے تُو میرا ولی مطلق ہے تُو میرا جانشین ہے تُو میرا خلیفہ ہے تُو میرا وسیح ہے تُو میرا داماد ہے تُو میرے کرزے اتارنے والا ہے تو شب حجرت میری بستر پہ سونے والا ہے جب تیرا ذکر چلا یہ ہو نہیں سکتا اللہ تیرے شیعوں کی بات نہ کرے تو مجھے بھی اللہ نے یہی کہا تھا میرے حبیب آپ چاہتے ہیں میں آپ کو علی ابن ابی طالب کے شیعوں کی آوازیں سناوں میں نے کہا ہاں میرے اللہ مجھے ضرور سنوا وہ کس طرح بولتے ہیں اس کے بعد خالے کے اکبر نے آواز دے کے کہا اوہ یا شیعت ابی تراب اے ابو تراب کے شیعوں محمد مصطفیٰ کی آواز پہ جواب دو تو سب سے پہلے شیعوں نے کہا لبائک لبائک اللہم لبائک یا رسول اللہ لبائک آواز قدرتائی میرے حبیب انہوں نے تلبیہ کہا انہوں نے لبائک کہا میں تجھے حکم دے رہا ہوں جب تُو زمین پہ جائے گا اپنی شریعت نافذ کرے گا حج کے لئے اسی تلبیہ کو شعار بنانا تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ لبائک کہنے والے عظلم علی ابن ابی طالب کے شیعہ تھے میرے مولا امیر کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے ملک نعرہ حیدری حیدری اب باتیں دو معلوم ہو گئیں ایک تو پہلے میں نے کہا ہے کہ سورج علی بادشاہ کو لبائک کہے تو اس کا حج ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سورج علی کا شیعہ ہے چونکہ شعار بلند کیا تھا علی کے شیعوں نے اب سورج بھی پلٹ آیا اور لبائک لبائک کہہ رہا ہے زمانے کو بتا رہا ہے میرا حج بھی ہو گیا علی کے بلانے پہ چونکہ میں نے تلبیہ کہہ دیا اور میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بھی ہوں اور اس لیے میں نے اجابت بھی کی ہے اب سوال ہو سکتا ہے کیپٹن صاحب کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جو آیت تُو نے پڑھی ہے اس میں تو دو ہستیوں کا نام ہے جب بھی تمہیں اللہ بلائے اللہ کا رسول بلائے اجابت کرتے ہوئے چلے آؤ فوراً یہاں پر تو کسی اور کا نام ہی نہیں ہے تو ہم سورج سے پوچھتے ہیں علی نہ اللہ ہے نہ رسول ہے تو پھر علی نے تجھے بلائے سجدہ چھوڑ کے طلوع کیوں کر کے دکھایا اگر آپ چاہو تو میں سورج کے جواب آپ کو بتاؤں لا تعداد جواب ہیں وہ کہتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کائنات عالم میں واحد ہستی علی ابن ابی طالب ہے جو بیعہ کے وقت اللہ کا نفس بھی ہے محمد کا نفس بھی ہے اور جب اللہ اور محمد کا نفس بلائے تھا میں اجابت نہ کرتا تو اور کیا کرتا ایک اور آیت پڑھتا ہوں قرآن پاک کی زبانی جواب دینے لگا ہوں یہ جب نہیں کہ سورج جواب دے رہا ہے میں نے اجابت کیوں کی ہے خدا فرما رہا ہے سورہ بقرہ ہے اللہ کہتا ہے ایک رات آئی کوئی ہستی بستر پہ سوئی ہم نے اس کی نیند کو خریدا مجھے یہ بتاؤ کائنات عالم میں کوئی ایسا نبی گزرا ہے جس کی نیند کو اللہ نے خریدا ہو کوئی ایسا تمہارا پیر ہے جب سو جائے تو تم اس کی نیند کو خریدو نہیں یہ تو کہو گے پیر صاحب پیسے جتنے چاہیے میں مرید ہوں میں دینے کے لیے تیار ہوں لگن آپ کی نیند کو کیا کروں گا یہ تو آنے کی بھی نہیں ہے ٹکے کی بھی نہیں ہے ایک روپے کی بھی نہیں ہے کسی کام کی بھی نہیں ہے اب سار اٹھا میری طرف دیکھ علی ابن ابی طالب مقدر کا کتنا سکھندر ہے علی بادشاہ کی کتنی عظمت ہے جب سو جائے نیند کا خریدار عام بھی نہیں ہوتا اللہ نیند خریدتا ہے قیمت کتنی لگاتا ہے کہتا ہے نیند مجھے دے دے مرزات تو لے لے میری مرزات تو لے لے میری مرزات تو لے لے اب مرزات کا مالک علی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ جب سورہ تلو ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جب نصف و نہار پہ آتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جب غروب ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جب چاند نظر آتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جب دریاؤں میں تغیانی آتی ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جب چشموں میں روانی آتی ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور کسی پوڑے کی جمانی پلٹ کے آتی ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کسی بے اولاد کو اولاد ملتی ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جو غریب امیر ہو جاتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کوئی معصص ہو جاتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کسی کو شفا ملتی ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جب بارش برساتا ہے اللہ اس وقت اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کسی کو سید الملائکہ بناتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کسی کو نبی بناتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مریض کو شفا دیتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کوئی حج پہ جاتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے کوئی کربل آمو اللہ جاتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے کوئی تخت پہ بیٹھتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے کوئی معذول ہو جاتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے کوئی مشرق میں جاتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے کوئی مغرب میں جاتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے کوئی شمال میں جاتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے کوئی جنوب میں جاتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور کوئی ملک مقرب ہو اس پہ بھجلی گر جائیں اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اس کو شفا مل جائیں پر مل جائیں اللہ کی مرضی ہوتی ہے سورج بول کے کہتا ہے ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی اور ہجرت والی رات کے بعد اللہ کی مرضات کا مالک میرا مولا علی ہے جب اللہ کی مرضی کا مالک بلا رہا تھا کیسے میں تعمیل نہ کرتا کیسے میں تعمیل نہ کرتا سلامت رہو آباد و شاد رہو یہ جو میں نے موضوع پڑھا ہے تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے بڑے بڑے محققین نے اس بات کو لکھا بھی ہے ثابت بھی کیا ہے بڑے بڑے شوراں نے بھی اس واقعے کو اپنے اپنے اشعار میں نظم کیا ہے ابو منصور مظفر کا واقعہ بھی ہے میرے مولا امیر المومنین کے حبدار تھے انہوں نے بھی سورج پلٹایا ہے ہاں علامہ فہد ابن فہد ہلی نے بھی سورج پلٹایا ہے اور یہ تو آپ سارے جانتے ہو علی ابن ابی طالب اتنے تو کمزور نہیں ہے جب بھلال نے سورج کو چڑھنے نہیں دیا علی اس کو ڈوبے ہوئے کو دوبارہ نصف و نہار پہ لے آئیں تو تعجب کی بات ہی نہیں ہے جب نوکر کے پاس یہ اختیار ہے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس کتنا اختیار ہوگا بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں یہ زمانے کے بادشاہ بھی تھے بڑے عدیب بھی تھے صاحب ابن عباد ان کا دیوان بھی ہے عربی میں دو تین شعر پڑتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زہمت پھر وقت کی مجبوری ہو جاتی ہے افتار کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں ختم کرنا پڑتی ہے بات اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں صاحب ابن عباد فرماتے ہیں لا تطوب و توبت و تائبن الا بحب ابن ابی طالبی وہ فرماتے ہیں زمانے والوں کوئی بندہ بھی گناہوں سے توبہ کرے کوئی بھی توبہ کرنے والا ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس کے دل میں میرے مولا علی کی ویلہ نہ آئے توبہ کی پہلی شرط ویلہیت علی ابن ابی طالبی اس لیے وہ فرماتے ہیں لا تطوب و توبت و تائبی کسی بھی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی الا بحب ابن ابی طالبی مگر جناب عمران کے فرزند علی بادشاہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے تو پھر توبہ قبول ہے سارے آمال بھی قبول ہیں ورنہ وہ مر کیوں نہ جائے توبہ کرتا کرتا اللہ نے سننی بھی نہیں سننے کے باوجود بھی اللہ سنتا نہیں ہے ہاں سنتا اس کی ہے جو سننے کے لائق ہوتا ہے ادھر ولایت ہو تو ولایت میں یہ تاثیر ہے یہ تاثیر نہیں ہے انگلی کا اشارہ کیا سورج پلٹ آیا تو ہمارے دل میں علی بادشاہ کی ولایت ہے اس کا نور اتنا ہے جو بھی عمل کروگے یہ سیدھا عرش پہ جائے گا اور میں نے کہا تھا میرے مولا کا فرمان ہے میں اللہ کا دروازہ ہوں کوئی آئے تو مجھ سے ہو کے آتا ہے اور کوئی واپس جائے تو مجھ سے ہو کے آنا پڑتا ہے کوئی عبادت تمہاری اللہ کی طرف جا نہیں سکتی جب تک میرے پاس نہ آئے اللہ کی نعمت تم تک آ نہیں سکتی جب تک میرے پاس نہ آئے یا علی یا علی وہ فرماتے ہیں صاحب ابن عباد چھوٹی بہر میں بڑی کام کی باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اقی المصطفیٰ میرا مولا امیر الممنین علی ابن عبی طالب محمد مصطفیٰ کے بھائی ہیں بل سہرہو بلکہ اس سے بھی بالاتر ان کی دختر نیک اختر کے سرتاج بھی ہیں داماد بھی ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَسْسِحْرُوْ لَا يُعْدِلُوْ بِالْمَسَاحِبِي تمہیں پتا نہیں ہے داماد کا مقام صحابیوں سے کہیں بلند و بالا ہوتا ہے داماد محترم ہوتا ہے باہر تک اور داماد گھر میں جاتا ہے وہ جانشین بھی ہوتا ہے میری طرف دیکھنا نیاز حسین وہ کہتا ہے یا ایوہ ناسو ممسلو علی ابن عبی طالب ردت لہو شمس و بادخ حائبی علی ابن عبی طالب کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ علی کی برابری کا دعویٰ کرے جس کے لیے کم از کم دو مرتبہ ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا ہو وہ بندہ علی کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے یا ایلی ورنہ اور کوئی بندہ علی کی برابری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اور جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند سبو والا موسم ہوگا بلکل بھینا پیارا سہانا چونکہ اس میں شدت ہے یہ بھی ہٹ جائے گا اللہ اس کو ہٹا لے گا اور چاند میں داغ ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گا تو یہ سبو والا منظر ہوگا اور یہ نور کہاں سے آئے گا یہ چودہ معصومین علیہ مسلم جناب سیدہ کے علاوہ تمام معصومین علیہ مسلم کے چہرہ انور سے نکلے گا جو جنت کو منور بنا دے گا اور جنت اس بندے کا ٹھکانہ ہوگا چاہے وہ سنی ہے یا شیعہ شرط یہ ہے وہ اہلِ بیتِ اطحار کا حب دار ہو اگر ان کا حب دار نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قابلِ قبول نہیں ہے اب وہ علی جن کی اطاعت سورج پہ واجب ہے بندوں پہ اس علی کی کتنی اطاعت واجب ہوگی درود پڑھ لو مل کے بابا دے بلند عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی پورا عالم سوگوار بورانِ جنت گریہ کنا گلمانِ جنت غمگین کہناتِ عالم کی ہر شائع کیونکہ ہمارے امام مفترزت و طاعت ہوتے ہیں ہر شائع پر ان کی اطاعت واجب ہوتی ہے جیسے اللہ عالمین کا رب ہے ہمارے امام عالمین کے امام ہیں پورا عالم سوگوار ہے کناتِ عالم کے امیر علی بادشاہ کو ضربت لگ چکی ہے قسمت کی بات بٹی صاحب مولا آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے قسمت کی بات ہوتی ہے میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ نے اپنی شہزادیوں کو مدینہ سے کوفے بلوایا اور اس کے بعد میرے مولا نے اشرافِ کوفہ اور نجف کو بولایا میری بات سنو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میری لخت جگر تمہارے پرداداروں کو قرآن پاک اور تفسیر قرآن پاک پڑھائے اپنے پردادار میرے گھر بھیجا کرو مولا حاضر سامانوط آتا اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ ہماری مستورات آپ کی لخت جگر سے قرآن پاک اور تفسیر قرآن پاک کا درس لے لیکن علی بادشاہ کی ایک رویش ہے میں عرض کیا کرتا ہوں تقریبا ہر مجلس میں شیعانِ حیدرِ قراری آپ کے لئے جملائے مسائبِ آلِ محمد میں شرمہ کے نہ رویا کرو بلکہ اس طرح دھاڑے مار کے رویا کرو جس طرح مولا امام سجاد کا فرمان ہے ایسے رویا کرو وہ جس طرح گیارہ محرم کی رات کو ہمارے پرداداروں نے باوازے بلند گریہ کیا ہے پہلے امام مظلومِ قینات علی ابنِ عبی طالب کی شہادت کی رات ہے آشور میں اور آج کی رات میں یہی تو فرق ہے آشور میں سیدِ سجاد یتیم ہو گئے اور آج والی رات خود غریبِ زہرہ حسین یتیم ہو رہے ہیں اور رونے والوں قیامت سے بڑا مسائب میرے مولا نے یہ اعلان بھی فرمایا اشرافِ کوفہ و نجف سے فرما دیا لیکن میرے مولا امیر کی آنکھیں نہیں سامن کے بادل اور میرے مولا امیر المومنین کی یہ روش تھی جب بھی کوئی مستور آتی تھی اپنے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے سر جھکا کے یہی عرض کرتے تھے بی بی میری بیٹی کو غور سے دیکھ لینا رونے والوں ہر مستور سے اسی طرح یہ جملہ کہتے تھے جب پردہ دار واپس جانے کے لیے باہر نکلتے تو ایک ایک بی بی سے کہتے تھے میری بیٹی کو غور سے دیکھ تو لیا ہے کہیں میری بیٹی کو بھول تو نہیں جاؤ گی رونے والوں قیامت سے بڑا مسائب ایک مرتبہ مستوراتِ کوفہ و نجف نے ارادہ کیا کہ علی بادشاہ سے پوچھیں وجہ کیا ہے ہر روز یہی جملہ دہراتے ہیں ہر بی بی سے یہی فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے رولے والوں ایک مرتبہ قیناتِ عالم کے امیر کے اردگرد بی بیوں نے دائرہ بنایا عدب سے سر جھکھائیں رو کے ہاتھ چھوڑ کے ارز کیا آپ قیناتِ عالم کے امام ہیں آپ کے فرمان میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے آپ ہمیں بتائیں آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ میری بیٹیوں کوئی غور سے دیکھ لیا ہے کہیں بھول تو نہیں جاؤ گی رونے والوں میرے مولا نے فرمایا ممکن ہے میری بیٹیاں تمہارے شہر میں آئیں تم پہچان نہ سکو عورتوں نے رو کے کہا مولا یہ ممکن ہے ہم آپ کی بیٹیوں کو بھول جائیں میرے مولا رو کے فرماتے ہیں رونے والوں علی بادشاہ گریہ کر کے رو کے فرما رہے ہیں آنے کے انداز میں فرق ہوگا آج بابا کی حکومت میں آئی ہیں کل رسن بستا شاید کسی کے دربار میں پیشی کے لیے آئے تو میں ان کا استقبال پتھروں سے رکھ رہا انہیں جس چیز کی ضرورت ہو بالخصوص چادریں دے دینا اور رونے والوں اور تکیتی ہیں مولا یہ ہو سکتا ہے ہم نہیں بھول سکتی میرے بولر نے فرمایا کہنات عالم کا نظام بدل سکتا ہے میرا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا یہی میری بیٹی آئے گی تمہارے شہر میں چاندھ سالوں کے بعد اب چالیس ہجری ہے ایک سٹھ ہجری میں آئے گی رسن بستہ آئے گی بے مکنو چادر آئے گی رسن بستہ آئے گی ابن زہاد کے دربار میں دارو لمارہ بے آئے گی اور اس کا استقبال کی بجائے تمہیں اس پہ پتھروں کی بارش کرو گی اور میں نے اس لیے مدینے سے اپنی بیٹیوں کو بگوایا اور کوفہ کی مصنورات تم میری بیٹیوں کو غور سے دیکھ لینا اور یہ شہادتوں کی مکیوئی ہوگی ان کا خیال رکھنا اور سعوبتوں میں ان کا احترام کرنا اور رونے والوں ادھر علی بادشاہ کا کیا عالم ہے جرہ کو بلایا گیا ابن ملجم پہ غیرت نے زہر میں بچھی ہوئی تلوان میرے مولا امیر المومنین کے سر پہ ماری اور میرے مظلوب عمام اور میرے روزہ دار عمام اور میرے کسی کو کچھ نہ کہنے والے عمام کہنات عالم کے مشکل کشاہ عمام کو ضربت لگ گئی جبریل نے تاجدار کے پھیک دیئے اور رونے والوں کہنات میں سیاہ آدیا چلنا شروع ہو گئی لیکن ایک طبیب کو بلایا گیا جرہ کو بلایا گیا اس نے میرے مولا امیر المومنین کے سر کا زخم دیکھا اور اس کے بعد شہزادوں سے فرمایا آمد بالخیر اب تمہارے بابا کا بچنا مشکل ہے لیکن گوز فند کی دمبے کے جگر کی ایک رگ ہوتی ہے وہ لے آؤ جس کا تعلق پتے سے ہوتا ہے وہ زہر چوسے لیکن وہ رگ بھی کارگار ثابت نہ ہوئی اس کے بعد شہزادوں نے رو رو کے ایک دوسرے کے گلے میں بہے ڈال ڈال کے رو رو کے پوچھا طبیب سے بتا کوئی چارہ ہے اس نے کہا جتنا دودھ زیادہ ہو سکے علی ابن عبی طالب کو پھلایا جائے اور ملتان کے شرفہ کا مجموع قسمت کی بات ہوتی ہے کیپٹن صاحب یہ اعلان ہوا نجف کوفے میں یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بردر دودھ کے بھر کے آ رہے ہیں اور کافی زیادہ دودھ علی کے گھر میں جمع ہو گیا علی تڑپ گئے بس طرح مرگ پہ اپنے غریب بیٹے حسین کو بلایا حسین کا چہرہ چوما رو رو کے فرمایا حسین کسمت کی بات ہوتی ہے میرے مولا نے فرمایا بابا آپ وضاحت فرمائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں فرمایا مجھے ایک ضربت لگی ہے اوہ طبیب نے دودھ کہا ہے ہر کوئی میرے لئے دودھ لا رہا ہے اوہ حسین تو تہہ خنجر پانی مانگے گا تجھے پانی دینے والا کوئی نہیں ہوگا اوہ اس کے بعد میرے مولا نے وسیعت شروع کر دی مولا آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے دو منٹ میں آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں معمولی شہادت نہیں کہناتے عالم کی امیر کی تیسرا دن ہے میں مسائب پڑھ رہا ہوں ہاں ابن دنیا کی روایت کے مطابق ایک بہت بڑے مورخ ہیں مقتل ہے مقتل امیر المومنین ابن دنیا کا لکھا ہوا ان کا نام ہے ابن دنیا اس میں وہ نقل کرتے ہیں قیلات عالم کے امیر نے اپنے بچوں کو بلایا اوہ میرے بیٹو میرے قریب آؤ اوہ مجھے آخری مرتبہ بوسے دے دو اوہ میں چند لحظوں کا مہمار رہ گیا ہوں اوہ میرے مولا امیر المومنین نے وسیعتیں شروع کر دی رونے والوں میں نے عرض کیا تھا اور اس بیٹی سے پوچھو جس کے سامنے اس کا بابا زخمی ہو یا اس بابا سے پوچھو جس کے سامنے اس کی پردادار بیٹیا ہو جس بابا کو پتا ہو کہ یہ محمد کی قبر پہ بھی ڈھلی رات کو جاتی ہے اور میری بڑی پردادار بیٹیا ہے اللہ جانے میرے بعد کیا ہوگا رونے والوں قیامت سے بڑا مسائب اور میرے مولا نے ساری اولاد کی وسیعت مولا حسن مہتبا کو کی لیکن نہ بی بی آلیہ کا کسی سے کہا نہ جنابِ عباس کا بی بی امو البنید روتی ہوئی علی کے قدموں پہ گری رو کے فرمایا میرے بیٹے عباس کوئی ناراضگی ہے علی نے رو کے فرمایا ناراضگی نہیں اور میری عباس آس ہے اور زہرہ کی دعا ہے اب عباس کو بلایا جائے جنابِ عباس دیواروں میں پیشاریا ٹکرا ٹکرا کے رو رہے تھے کہ کاش مجھے اشادت مل جائے اور میں بابا کے خاتل سے انتقام لے سکو رونے والوں صبر کی تلقین کی گئی علی وہ مظلوم امام ہے جنہوں نے قاتل کو شربت پلایا میرے مولا کو شربت پلانے لگے علی نے رو کے فرمایا میں عادل امام ہوں یہ گلیوں میں دوڑتا رہا ہے یہ تھک گیا ہے اس کو شربت پلاو علی بادشاہ اوہ کیا تیری قسمت تو تو قاتل کو شربت پلا رہا ہے اوہ تیری نواسیا تیری پوتیا تیرے پوتے تیری بیٹیا تیرے بیٹے کربلا میں پانی طلب کر رہے تھے کسی نے سادہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیا اور رونے والوں قیامت سے بڑا مسائب ختم کرنے لگا ہوں آپ کی زحمت بالکل ختم ہونے والی ہے علی بادشاہ کی مظلومیت عرض کر رہا ہوں اور رونے والوں بی بی امال بنین نے رو کے فرمایا میرے عباس کوئی ناراضگی ہے فرمایا نہیں میری عباس آس ہے جناب سیدہ کی دعا ہے عباس کو بلایا جائے اور اس کے بعد فرمایا میری پردہ دار بیٹی کو بلایا جائے رونے والوں بی بی فیضہ نے کہا آل یا بی بی آپ کو بابا بلا رہے ہیں بی بی نے سر چھکایا رو کے فرمایا میں اپنے بابا کے سامنے تو کبھی نہیں آئی مجھے امہ فیضہ بتا میں اپنے بابا سے کیا کہوں گی اور میں کہتو بی بی تو اتنی بڑی پردہ دار ہے آج بابا کے سامنے بولنے سے ججک رہی ہے اللہ جانے کل دیرے دل پہ کیا گزرے گی جب رسن بستا شرابی کے دربار میں اور تجھے خدبے پڑھنے پڑ جائے گے پیشیہ دینا پڑ جائے گی قیامت سے بڑا مسائب رونے والوں اس کے بعد میرے مولا امیر المومنین نے اپنی بیٹی کی چادر کا ایک پلوں پکڑا اور اس کے بعد جناب عباس کو بلایا اور یہ چادر جناب عباس کے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا عباس تو اس چادر کا نگہبان ہے تو اس چادر کا نگران ہے اور تو اس چادر کی حفاظت کرنے والا ہے بس اس چادر کا خیال رہے اور رونے والوں جناب عباس نے رو کے فرمایا بابا پوری حفاظت کروں گا اگر میرے بازو کلم ہو گئے اس کے بعد چادر لوٹ لی گئی بابا مجھے معاف کر دینا اور مجھ پہ ناراض نہ ہونا اس وقت میری مجبوری ہو جائے گی وَسَيَّعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبٍ جَنْ قَلِبُونَ بارِ الٰہ محمد و اہلِ بیتِ محمد کی عزت و ضمت کا واسطہ مجلس اضاء افتاری کا احتمام تلاوتِ حضیثِ قصہ دیگر کارہِ خیر کا سباب محمد و اہلِ بہتِ محمد ملک اقبال محے صاحب قبول عجرِ عظیم کی شکل میں انعیت فرما محے خاندان کو آباد و شاد فرما حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما کپٹن صاحب ملک صلیم صاحب کو سلامتی انعیت فرما ان کے دو استحباب کو ہمیشہ آباد و شاد فرما بارعیلہ جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاہِ کلی و راجلی ریت فرما ایک بچے کو کینسر ہے امامِ سجاد کی بیماری کا واسطہ اس کو شفاہِ کلی و راجلی ریت فرما بارعیلہ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولادِ نرینہ سے سرفراد فرما ہر مومن کے دلی مقاصد پورے فرما ہم سب کو حج بیت اللہِ الہرام اور زیارتِ امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما بارعیلہ ہماری عبادت قبول فرما ہمارے حسنات قبول فرما ہمارے سیئیات سے درگزر فرما اس خاندان کے جو بھی مرہومین اس دار فانی سے کوچھ فرما گئے ان کے دراجات بلند فرما بارعیلہ ہمارے بچوں کو نیک اور سالے بنا ہمیں علومِ آلِ محمد سے بہرہ مند فرما آلِ محمد کا صحیح معنوں میں حب دار بنا پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق انعیت فرما بارعیلہ محمد و اہلِ بیتِ محمد کی ذت و عدمت کا واسطہ تمام مومنین مسلمین کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق انعیت فرما ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا بارعیلہ یہ کہہ سالی ہم سے دور فرما اپنے کرم سے عبرِ رحمت سے بارش نازل فرما اہلِ بیتِ ادھار کی ذت و عدمت کا واسطہ ہماری تمام دعائیں مستجاب فرما جو بچے امتحان دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں انہیں نمائیں کامیابی سے ہم کنار فرما ہر مومن کی اس پر آشوب دور میں عزت محفوظ فرما اس گھر کو اس ڈیرے کو امام زمانہ کے ظہور تقابہ دقائم فرما ملک صاحب کو سکھ سلامتی نایت فرما ان کے فرزند ارجمند کے دلی مقاصد پورے فرما ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نایت فرما انہیں آباد اشاعت فرما بارعیلہ جو مومنین حج و زیارات عمرہ کے سفر پہ ہیں ان کے سفر بے خطر فرما ہمیں بھی کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما اہلِ بیتِ اتحار کا حبدار بنا ہماری سب سے بڑی دعا یہی ہے ہمارے وارثِ حقیقی مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما ربنا تقبل منا عینکا تسمیل علیم اللہم سل على محمد معال محمد